بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر فہیم سعید ہے میں نے ایم بی بی ایس کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کیا اور اس کے بعد اپنی خواہش کے پیش نظر نیرالوجی کی فیلڈ میں کالیج آفیزیشنز ان سرجنز پاکستان سے ایف سی پی ایس کیا ابھی میں ایس ایس ایسٹنٹ پروفیسر فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی سرگنگا رام ہسپیٹل میں کام کر رہا ہوں اور پرائیویٹلی میں ویزٹنگ نیورو فیزیشن ہوں میڈ سٹی ہسپیٹل لاہور میں نیورو فیزیشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے نیورو فیزیشن ایک دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور نہ صرف دماغ بلکہ دماغ کے ساتھ ساتھ آساب اور پتھائی ان تمام کی بیماریوں کو نیورو فیزیشن دیکھتا ہے اس ضمن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن میں کچھ فرق ہے نیورو سرجن دماغ کی ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جن کا علاج سرجری سے ممکن ہوتا ہے جن کے لئے آپریشن کرنا پڑتا ہے جس طرح دماغی چوٹ یا کوئی رسالی کینسر وغیرہ جبکہ نیورو فیزیشن دماغ آساب اور پتھوں کی ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جن کے لئے عدویات تجویز کی جاتی ہیں جیسے کہ جس میں بہت کامنلی فالج شامل ہے جس کو ہم سٹروک بولتے ہیں مرگی جس کو اپیلیپسی کہا جاتا ہے اور سردرد کی مختلف ویرائیٹیز جن میں درد شکیقہ مائیگرین ٹینشن ہیڈک اور بے شمار دوسری ویرائیٹیز آف ہیڈک شامل ہیں اپیلیپسی یا مرگی ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی کومن ڈیزیز ہے اس میں پاکستان جو ہے اس کا پریبلنس جو ہے اس بیماری کا باقی تمام ایجین کنٹریز سے زیادہ ہے اپیلیپسی یا مرگی کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ میٹس بھی جو ہیں وہ مشہور ہیں بہت زیادہ جو مفروضے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ یہ غالباً جادو یا آسیب اس کے اثر سے ہوتا ہے جو کہ سائنٹیفکلی بالکل غلط ہے اپیلیپسی یا مرگی میں عمومی طور پر جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ کو شدید جھٹکے لگتے ہیں اور ان جھٹکوں کے دوران پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے دانت جو ہے وہ زور سے بند ہو جاتے ہیں بعض اوقات زبان بھی جو ہے وہ کٹ جاتی ہے اور یا پشاب جو ہے وہ بیچ میں ہی خارج ہو جاتا ہے اور اس جھٹکے کے بعد پیشنٹ بہت سی دیر کے کچھ گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ بے ہوش حالت میں رہتا ہے اور پھر ہی کمس بیک ٹو نارمل وہ واپس ٹیک ہو جاتا ہے اور مرگی میں صرف ہمیں جو جھٹکے ہی نہیں ہیں جو لگ سکتے ہیں بعض لوگوں کو مختلف ویرائیٹیز ہوتی ہیں جس میں جھٹکے نہیں لگتے محس آنکھوں کے آگے چند روشنیاں نظر آ سکتی ہیں یا بعض اوقات صرف جسم کے کسی حصے پہ نمبنیس یا سنپن محسوس ہو جاتا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے رہتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یا بعض اوقات بچوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف کچھ لمحات کے لیے سٹیر کرتے ہیں اچانک سے ان کا دماغ ماوف ہو جاتا ہے جھٹکا کوئی نہیں لگتا لیکن تھوڑی دیر کے بعد دماغ بالکل واپس آ جاتا ہے تو یہ تمام اپیلیپسی مرگی کی ہی ویرائیٹیز ہیں تو ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان کو اپروپریٹلی ڈائیگنوز کیا جائے اور جب ان کو ریکنائز کیا جائے ڈائیگنوز کیا جائے تو پھر اس کا موثر علاج کیا جائے اور اپیلیپسی جو ہے وہ بالکل ایک قابل علاج مرز ہے اور جو ان عدویات کے ساتھ ایک گریٹر نمبر آف پیشنٹس جو ہیں جو اس کو ریسپانڈ کرتے ہیں اور ان کے دورے بہت حد تک ختم بھی ہو جاتے ہیں اور اس زمینے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو اس میں مفروض ہے مشہور ہیں اپیلیپسی کے بارے میں کہ اپیلیپٹکس جو ہیں وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے یہ قطعی طور پر غلط ہیں یہ اپیلیپٹکس جو ہیں وہ بالکل ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں دیکن ہیو نارمل چھلڈرن اور وہ زندگی کا ہر کام کر سکتے ہیں تو لہٰذا اپیلیپٹکس کو آئیسو لیٹ کرنا یہ سرسر غلط ہے ان کو زندگی کے اندر ان کو لائفز کے اندر ہمیں انگیج کرنا چاہیے اور وہ بالکل ہر کام اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی دوسرا فرد ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیزیز جو نیرو فیزیشن کے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں وہ ہیں فالج کے جس کو لی مین لینگویج میں سٹروک کہا جاتا ہے اور سائنٹفک لینگویج میں اس کو سریپرو ویسکلر ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے فالج کا تناثر ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے اس میں سیڈنلی اچانک سے جسم کا کوئی بھی ایک حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ خواہ ایک سائٹ کا بازو ہو یا ایک سائٹ کا بازو اور ٹانگ دونوں ہو ایک سائٹ کا چہرہ ہو یہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کو پریلیسز بھی کہا جاتا ہے فالج کا علاج بھی ممکن ہے اور اس سے بڑھ کر فالج کا بچاؤ بھی ممکن ہے جو لیڈنگ کاؤزز ہیں ہمارے معاشرے میں فالج کی اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو ہم بہت حد تک اس ڈزیز سے بچ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو لیڈنگ کاؤزز ہیں فالج کی ان میں سے ٹاپ موس پہ آتی ہیں ڈائیبیٹیز ملائٹس جس کو شوگر بولتے ہیں شوگر کو کنٹرول میں رکھنا ان کے لیولز کو ہائی رینج میں نہ جانے دینا یہ بچت کرتے ہیں فالج سے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا اور اس کے لیے موثر عدویات استعمال کرنا نمک سے پرہیز کرنا یہ بہت ضروری ہے اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سموکنگ سگرٹ نوشی تمباکو نوشی سے اجتناب کرنا اس کے علاوہ چند اور فیکٹرز ہیں لائک اوبیسٹی موٹاپا اس پر کنٹرول سیڈینٹری لائف سٹائل یعنی کہ ہر وقت بیٹھے رہنا فیزیکل ایکٹیویٹی کا نہ کرنا جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت کامن ہو گیا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا یہ آپ کو فالج کے جیسے موزی مرز سے بچا سکتے ہیں اور پھر اگر فالج ہو جائے تو بروقت نیورو فیزیشن یا کوئی ایسا ڈاکٹر جو فالج کو علاج کرنے میں ایکسپیٹیز رکھتا ہے اس کے پاس جانا کیونکہ فالج کے بات ابتدائی تین سے چار دن بہت عام ہوتے ہیں ان کے دوران موثر عدویات جو ہیں وہ آپ کو جو فیوچر میں ریجیڈول ڈیفیسٹ رہ جاتا ہے اس کو کم سے کم کرنے میں مدد دیتے ہیں جہاں تک ہیڈکس کا تعلق ہے سردد اس کی بے شمار ویرائٹیز ہیں انٹرنیشنل ہیڈکس سوسائیٹی نے جن کو کلاسیفائی کیا ہے لیکن ان بے شمار ویرائٹیز میں جو زیادہ کامن ایک نیورالیجسٹ یا نیورو فیزیشن کے پاس پریزنٹ کر دی ہیں ان میں سے چند ایک جو ہیں لائک مائگرین جس کو درد شکیقہ بولا جاتا ہے یا آدھے سر کا درد یہاں میں میں ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس کا نام تو آدھے سر کا درد ہے لیکن یہ آدھے سر کا درد ضروری نہیں کہ صرف آدھے سر میں ہو یہ موسٹ آف دا ٹائم پورے سر میں بھی ہو جاتا ہے اس کے چند خاص فیچرز ہوتے ہیں کہ یہ شدید درد ہوتا ہے پلسیٹنگ یا تھرابنگ نیچر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ بعض اوقات مطلیسی کی کیفیت ہو جاتی ہے یا بعض اوقات الٹی بھی آ جاتی ہے کیے آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو روشنی بری لگتی ہے آواز بری لگتی ہے یہ سارے اس کے فیچرز ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر مریض میں یہ تمام فیچرز موجود ہوں تو یہ درد شکیکہ جو ہے یہ بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں لیکن اس کی بھی انتہائی موثر عدویات موجود ہیں جو اس کے علاج کے لیے ضروری ہیں ہوتا کیا ہے جو سیادہ کامپلیکیشن ہمارے لوگوں میں ہوتی ہے کہ یہ درد شکیکہ کا علاج صرف پین کلرڈ سے کرتے ہیں جب درد کا اٹیک ہوتا ہے تو مختلف قسم کے پین کلرڈ کھاتے ہیں اور وہ پین کلرڈ پھر بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے قریبی ڈاکٹر سے انجیکٹیبلز بھی لگوانے پڑتے ہیں ہر دفعہ اور وہ بار 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 پین کلرڈ کا استعمال جو ہے اس ہیڈک کو ریزسٹنٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہمیں اس میں موثر عدویات کا استعمال کرنا چاہیے جو درد شکیکہ کو اندر سے ٹھیک کریں اس کو اندر سے کنٹرول کریں اور ہمیں کم سے کم پین کلرز پر انحسار کرنا پڑے اور دیرے دیرے یہ ہیڈکس کے اٹیک خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا پڑیں گی جس طرح کہ ہماری نیند اور ہماری خوراک کو ریگولر ہونا چاہیے درد شکیکہ میں نیند کی اررگولارٹی اور ڈائیٹ کی اررگولارٹی ایک بہت بڑا پریسپیٹیٹنگ فیکٹر بنتی ہے ان ہیڈکس کا تو ہمیں اپنی نیند میں بہتر تیبی اور اپنی خوراک میں بہتر تیبی کو اوائیڈ کرنا پڑے گا ان ہیڈکس کو کنٹرول کرنے کے لئے اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ مرہم کی اپلیکیشن کے تھرو بھی مجھ سے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں